آپ جو لائٹ اینڈ ساؤنڈ سین کی بات کر رہے تھے اس کے ڈائلاغ کے لیے بھی ولایت جعفری صاحب نے اکثر جگہوں پہ غالب کے ہی الفاظ لیے ہیں کہیں ان کے خطوں سے کہیں ان کی ڈائری سے اور کہیں ان کے دیوان سے دو جملے ہیں رات اندھیری ہے برسات کا حال نہ پوچھو خدا کا قہر ہے قاسم جان کی گلی سعادت خان کی نہر ہے رات کو اگر کبھی کبھی تارے دکھائی دیتے ہیں تو لوگ انہیں جگنو سمجھ لیتے ہیں رات دن گردش میں ہیں سات آسمان ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا یہ اس کا ماحول ہے آئیے وقت کم ہے وقار بھائی کا کہنا ہے کہ اب اس کے بعد لوگ بولیں چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے واقعی بلکہ اگر کم گفتگو ہو تو بہت اچھا میں ویریند یاد ہو جی چونکہ ہندی پروگریسیو کرٹک ہیں اس لئے میں نے یہ دو تین لفظ غالب کے رکھ دیئے تھے میں ان سے نیویدن کر رہا ہوں ان سے گزاریش کروں گا کہ وہ تشریف لیں آئیں اور اپنی بات رکھیں آج کے اس سماروں کے ادھاکش آدھرنی آرسی ترپاٹھی جی آدھرنی یوگیند ناریان جی آدھرنی پتنایک جی اور منچ اور سبھاگار میں اپستھت سبھی وشیس جن ویدو جن اور مطروں سب سے پہلے میں ویلائے جعفری صاحب کو دلی مغارق بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اور آبھار بھی بیقت کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ انہوں نے ایک ایسی سکرپٹ مہیا کرائی جو بہت ہی سہج سرال بھارشہ میں گالب کو پیش کرتی ہے دراصل گالب ایک لمبے سمیہ میں ایک مِتھک کے روپ میں ہمارے بھارتی سماج میں جانے گئے اور پہچانے گئے اور جب ایسے کسی مِتھکی ویکتت پر کسی سارجنک مادھیم سے یعنی کہ جہاں سیکروں لوگ ہو سکتے ہیں ہجاروں لوگ ہو سکتے ہیں ہر طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں شکشت بھی ہو سکتے ہیں اسکشت بھی ہو سکتے ہیں ویدھت جن بھی ہو سکتے ہیں سامان جن بھی ہو سکتے ہیں ایسے لوگوں کے بیچ جب گالب جیسی سکشت پر کوئی کارکرم پیش کیا جائے اور لائٹ اینڈ ساؤنڈ کی ویدھا کے دورہ تو یہ ایک چنوٹی ہوتی ہے کہ ایسے مِتھکی ویکتت کے جیون اور کٹیت سے کون سی باتیں چنی جائیں اور کون سی باتیں چھوڑی جائیں تو یہ ہنر جو جعفری صاحب نے اس اسکرپٹ کے محامنے تو وہ دیکھا نہیں ہے لائٹ اینڈ ساؤنڈ وہ پروگرام بڑھتے قدم ضرور دیکھا تھا تو اس کی تقنیق سے واقف ہوں لیکن جب یہ اسکرپٹ پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ یہ چین دھرم کا یہ سیلیکشن یعنی کی ان کے عدب سے اور ان کی جندگی سے جو چیزیں لی گئی ہیں وہ ایک مکمل خاکہ غالب کا ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں تو پہلی بات تو جو مِتھک تھا اس کو ڈی مِتھی فائی کیا اور وہ ایک خوبصورت لہجہ یہ کہ وہ مِتھک کر کے ہی یعنی باجار میں غالب کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے نو دولوتیوں کے بیچ کیا کہا جا رہا ہے ایک رکشے والا کیا سوچ رہا ہے ایک شرابی کیا سوچ رہا ہے ایک محنت کس کیا غالب کو کس طرح جانتا ہے اور سب اپنے اپنے طریقے سے جانتے ہیں اور نہیں بھی جانتے ہیں تو جو نہیں بھی جانتے ہیں جن میں جاتر نہیں جانتے ہیں کیونکہ سماج میں ایک آدھے ادھورے ان کے شیر کچھ غلط صحیح شیر پچلت ہیں ان کے سہارے وہ جانتے ہیں تو جن کو غالب کو ایک پریشے دینا چاہتے ہیں جعفری صاحب تو پہلے تو وہ ماحول کریٹ کرتے ہیں پہلے سین کے مادہم سے کہ وہ سماج کا کون سا ماحول ہے یعنی وہ مِثھک کریٹ کرتے ہیں پھر تورنٹ وہ مِثھک بھیدن کرتے ہیں ڈی مِثی فائی کرتے ہیں ڈی مِثی فیکیشن کے لیے گھر کا درش کہ گھر میں پہنچتے ہیں تو جو بے گم ہے جو اُن کی پتنی ہیں گالیب صاحب کی وہ جو ایک جیون کی جو جروریات ہیں جو ایک رسوئی کا سوال ہے گھر چلانے کا سوال ہے اس سے گالیب کو روبرو کرتی ہیں اور گالیب یہ ہے کہ اپنی دنیا میں اپنے فن میں مگن ہے اور پھر وہ گھر سے پھر وہ اپنی دنیا کے لیے نکلتے ہیں تو یہ جو چیندھرمتہ ہے اور اس کے بعد یعنی جو اس سماج کا جو باہول تھا شیرو شائری کا ماحول تھا جو گالیب کے کانٹم پیریز تھے ان کے بیچ میں جس طرح کی ایک پتیس پردہ بھی تھی پتیس پردہ بھی تھی لاگ ڈاٹ بھی تھی اور دوستی بھی تھی اور آپسی سماندھوں کا جو ایک سلسلہ تھا وہ سب بھی پیش کیا ہے اور جاہیر ہے کہ یہ سب ہو رہا تھا بہادر شاہ زفر کے جوانے میں اور یعنی ایک طرف بہادر شاہ جفر دوسرے انگریجوں کا ساشن آنے کی جو دھمک تھی اس سب کے بیچ میں یہ سارا یعنی کہ جو درش چنتے ہیں ان کے جیون سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک بہترین خاکہ پیش ہو جاتا ہے سب سے مہتپون یا جسے کہا جائے کہ ایک احتیحاسی جو ایک خاکہ اس اسکرپٹ موجود ہے وہ اٹھار سو ستاون کو لے کر کے یعنی کہ غالب کی جندگی میں ہی اٹھار ستاون کا جسے آپ فرس وارہ فنڈیان انڈپیننس بھی کہا جاتا ہے سپائے ریبورٹ بھی کہا جاتا ہے اور طرح طرح کہ اس کی ایک کہ غالب اس اسکرپٹ کے نائک ہیں اس لائٹ این سون پروگرام کے ہیرو ہیں تو اس میں کچھ باتیں ایک سکاراتمک دھنگ سے پیش کی گئی جبکہ غالب کا نظریہ اٹھار ستاون کو لے کر تھوڑا سا بھلن تھا اٹھار ستاون کو لے کر کے وہ ایک خون گارت ایک بپلو اور ایک کی طرح سے ان کی ایک سوچ تھی کہ اس نے سماج میں جو ایک شانتی تھی جو سوہارد کا باتا بران تھا جو ایک سنتولن تھا اس سنتولن کو بگاڑا ہے اٹھا ستاون میں جن لوگوں نے ان کے شبدوں میں جو ہندی میں میں کہ رہا ہوں اپد رہو یا اس طرح کی ستھتیاں کر کے لیکن جو حالات تھے ڈلی کے جو حالات تھے جو ان کے گھر کے حالات تھے ان کا بھائی جن ستھتیوں میں جو ہے اس کی رمت ہوئی ان سب کو جس درد کے ساتھ جس شدت کے ساتھ اور پورے ڈلی کے ایک بات بران کو پورا ڈلی کا جو ایک جن سادھارن تھا ڈلی کا عام عوام تھا اس پر گجر رہا تھا تو اس کا بھی سیلیکشن محض ہے جو میں دیکھا کہ شاید دو پرنوں میں ہے تو یہ ایک حنر کی محض دو ڈھائی پرنوں میں اٹھا ست تاون کا ایک پورا جو ایک گدر کہ ہلی جی فرس وار آف انڈین انڈیپینڈنس کہ لی جی گالب کی جندگی جس طرح سے آیا اور گیا جس طرح سے اس نے ان کے لئے دکھتے پیدا کی اور جو اس طرح جس طرح سے دیکھتے تھے اس کی بھی ایک جن دھر ہمتا تو کل ملا کر کے ایک بہت بڑی چنوٹی تھی اور اس چنوٹی کو یعنی کہ ویدوانوں کے اور ایلیٹ ور کے گالب بھن ہیں ان سے بھن گالب کو ایک پیش کیا ہے اور یہ پیش کرتے ہوئے کہ کیا کوئی میسیج تھا ان کا یا مہج ایک شائر تھے تو جی ہاں ان کا میسیج بھی تھا سلح کل یعنی سماج میں شانت سوہارد کسی کا برا نہ دیکھو کسی کا برا نہ کہو اور ایک جو ہے بہتری کے لیے یعنی کہ ایک جو انسانی فرض ہے جو انسانی اہد ہے جو آخری درش میں جہاں گالب اوپر سے یعنی کہ شروعات کے گالب کو اوپر سے نیچے لاکر کے پھر گالب کو وہیں بیٹھا کر کے اور پھر وہ جو ان کے مادھم سے جو میسیج ہیں جو سندیش ہے وہ بھی اوپر ہوتا ہے مجھے نہیں پتا کہ کتنی دیر کا کارکم تھا لائٹ and sound لیکن گھنٹے ڈیل گھنٹے کا جو بھی کارکم رہا ہوگا آبھاری ہوں بیلا جعفری صاحب کا انہوں نے ہندی اور اردو دونوں میں اسے پیش کیا ہے اور یہ مہج سکرپٹ پستکالیوں کے کام کی تو ہی ہے اور جو اس ترہ کے کارکموں کو جاننے اور دیکھنے والے ان کے کام کی تو ہی ہے لیکن سامان پاٹھک بھی اگر پڑھے گا تو سمردھ ہوگا اور میں سچ مچ اس چھوٹی سی سکرپٹ کو جو کہ ہندی میں شاید چالیسی پنے کی ہوگی اور بڑے وڈ ٹائپ میں ہے تو اور بھی کم پنے اس کو مان لیجیے میں اس کو پڑھ کر سمردھ ہوا ایک بار پھر آبھار میں آدھرنی ویلائی جعفری صاحب کے پتے بھیکت کرتا ہوں دھنوال شکریہ